اور پوائنٹ نمبر آٹھ ہے ذکر الا بذکر اللہ تتمین القلوب یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے سورة الراد سورة تیرہ آیت نمبر اٹھائیس تمہیں بھائیوں ذکر میں اللہ کی یاد میں دل کو اتمنان ملتا ہے تو اپنی زبان کو ذکر میں بزی کرو اور جیسے مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے یہ یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالی جو شخص یہ پڑتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے تو ذکر لا الہ الا اللہ طاقت ملتی اس میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبد برحق سوائے اللہ کے اللہ اللہ ربی لا اشک بھی شئی تو ذکر تو ذکر میں جو خاص دعائیں ہیں پریشانی کے لیے وہ تو الگ بات ہے لیکن ذکر میں سبحان اللہ الحمدللہ ہوتا کیا ہے نا لوگ گلتے ہیں کہ پریشانی میں میں گانا سنتا ہوں تاکہ پریشانی دور ہو جائے غلط چیز ہے گناہ مل رہے ہیں الٹا ہوا پریشانی کے لیے یاد کرنا میں ہے بھائیوں یاد رکھو یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب آدمی پریشانی میں ہوتا ہے نا تو اس کا دل ہلا ہوا ہوتا ہے یہ ٹائم پہ دل اللہ کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے شیطان کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے اور ہمارے لئے کامیابی یہ ہے کہ وہ دل کو اللہ کی طرف پلٹا دیں گے تو اللہ کے اور قریب آ جائیں گے اور شیطان کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں کتنے لوگ پریشانی میں جا کے فیل ہوتے ہیں وہ پتا ہے نا شرط اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس شرط پر کہ خیر ملے گے تو اللہ کے اچھے بندے بنے گے نہیں تو نہیں تو یہ کیا ہے پوائنٹ نمبر آٹھ